موسیقی موسیقی چھوٹی بر ہے؟ جی ہاں سر اور ان کے پاس ایکhorangocyصال موبائل نمبر ہے جو کسی کو بھی نہیں معلوم ڈیمک اور ہمیں کہہ رہا تھا kann با کسی کے سام موسیقی پر کام کررہا ہے یہ جو سین ٹس بہت گھڑ بڑ آدمی ہے یہ ملا ہوا ہے ان سے اللو آں د els총 گاڑی مل گئی گوڑ ڈی ڈی لال گاڑی מل گئی آ دیا سر ایک آر سانٹاکس مارکٹ کے باہر کھڑی ہوئی تھی مگر ایک پرابلم ہے سر کیا اندر کسی بھی چیز کے نشان نہیں ہے نہ جوتوں کے نشان ہے نہ کوئی فنگرپرنٹس لگتا ہے ساف کر دیے گئے اچھا کار کا ریجسٹریشن سر نکلی ہے ٹھیک ہے کام کرو یہ جو ریر بیو میرر ہے اس کے پیچھے دیکھو یہاں تمہیں ضرور انگلیوں کے نشان ملیں گے جب بھی کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ پہلے یہ میررر ایجز کرتا ہے کرنا ہی پڑتا ہے یہاں تمہیں ضرور انگلیوں کے نشان ملیں گے دیکھو آشا سر کمال ہو گیا کار والے فنگرپرنٹس ماچ ہو گیا ہے یہ انگلیوں کے نشان کسی ریٹا نام کی لڑکی کے ہیں اس کا پولیس ریکارڈ ہے سر یہ دیکھے چیٹنگ فورجری ایکسپرٹ کون وومن جی ہاں سر لیکن کافی دینوں سے چپ ہے لاسٹ نون ایڈریس ایڈریس 15 oblique 21 الامندہ بیلڈنگ یہ یہ آپ لوگ دروازہ توڑ کے اندر کیوں آرہے ہیں بچہ کھا ہے بچہ ہاں بچہ کھا ہے کونسا بچہ مجھے نہیں معلوم آو آو پلیز پلیز بسکر ہاتھ نیلی ہاتھ نیلی کسی ہے تمہارے ہاں یہ یہ وہ پیسے گن رہتی نہیں کھا ہے بچہ سندر کے پاس یہ سندر کون ہے میں نے اسے کے لئے بچہ اٹھایا تھا اس نے مجھے چار بچہ جن کے لئے کام پہ رکھا ہے ایک لاکھ روپے دے گا وہ ہے کہاں کھا ہے وہ کھاں کھاں گا ہوتیل میں ملا تھا آم بلدیو بس ایک گھنٹے بھی پہنچ رہا ہوں آہاں پیسہ ہے میرے پاس آج ڈیل ہو کے رہے گی بہرہ بہرہ کون لوگ ہیں تم بہرہ بہرہ کون لوگ ہیں تم بچہ کہاں ہے اے کون سا بچہ میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کہاں ہے کس بچے کی بات کر رہا تم لوگ اچھا کھا لیچے کرو بکی دیکھو زرہ دیکھو یہ میرا پیسہ ہے مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے اچھا کہیں جانا ہے نیلا رنگ رنگ یہاں تو پکڑے گئے نا سی بی آئی آفیسر جو سانٹوز بتاو بچہ کھا ہے لوگ آفیسر آئی امونہ مشن میں بہت جلدی میں ہوں میرا ٹائم ویس مت کرو مجھے جلدی جانا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا سمجھے بتا بچہ کھا ہے میرا دیمہ کھرا مت کرنا ہے فیل لیک کیلنگ یوں دیکھو بچہ صحیح سلامت ہے بتا بھائی ہے نہیں اے ڈونٹ یو ڈیر ٹچ می ہاتھ مد لگانا مجھے میں اے سی پی ہوں سمجھے آہ اے سی پی چور اے سی پی چور میں نہیں چور تم سب لوگ ہو تم سب لوگ اس چکر میں ملے ہوئے ہو میں تم سب کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ہاں آیا ہوں بھانڈا تمہارا پھوٹ چکا ہے سی بی ای آفیسر تمہیں ہمارے ساتھ بیورو میں چلنا پڑے گا دیکھو میں بیورو بیورو کہیں نہیں جا رہا ہوں مجھے کہیں اور جانا ہے تم کہیں نہیں جاؤ گے گن میرے پاس بھی ہے اب روک کر دیکھو مجھے چھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا چکر ہے اکیلے میں بتاؤں گا تشمنوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں نکلی نوٹ پھیلا دیا ہے نکلی نوٹوں کی اس بار کو روکنے کے لیے ہم نے اخوار میں ایک ہشتہار دیا تھا کہ اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو تو ہمیں فورن انفرمیشن دیں پھر پھر کیا ایک عورت مجھ سے ملنے آئی جانتے ہو وہ کون تھی کون چکدیش کی بیوی چکدیش کی بیوی ہاں رو رہی تھی بیچاری کہنے لگی کہ میرا پتی گلت دھندے کرتا ہے اسی وجہ سے ہمارا تلاک ہو گیا ہے میرا بیٹا آج بھی ان کے پاس ہے آپ آپ ان کو پکڑ لیجیے لیکن میرا بیٹا ممچھے دلا دیجیے میرا پتی نکلی لونٹ بناتا ہے اور بلدیو نام کے کسی آدمی کو دیتا ہے ہم نے بلدیو کا فون ٹیپ کیا ہمیں پتا چلا اس کا کوئی مال آنے والا ہے بہت بڑا مال سترہ تارک کو سترہ تارک سترہ تارک تو آج ہے ہاں لیکن کیا مال ہے کہاں آنے والا ہے مجھے کیا معلوم ہم چاہتے تو بلدیو کو پکڑ سکتے تھے لیکن اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا ریکٹ ہے یہ تو ہمیں پتا نہیں چلتا نا اسی لیے میں جو سینٹوز سے سندر بن گیا ہو میں نے اس کو نکلی نوڈ بھی دکھائے میں نے کہا دیکھو بھئی میں تمہیں یہ مال سپلائی کر سکتا ہوں اس نے مجھے بہت بڑا آرڈر دے دیا لیکن میرے پاس نکلی نوڈ کہاں سے آئیں تو اسی لیے میں نے جگدیش کے بیٹے کو کٹنیپ کرنے کا ناٹک کیا مجھے معلوم تھا کہ وہ پچاس لاکھ میں سے کم سے کم دس بیس لاکھ تو ضرور نکلی نوڈ دے گا اور وہی ہوا ایک تیر دو نشانے ماں کو اپنا بیٹا مل گیا اور مجھے نکلی نوڈ اس کے ذریعے میں اب بلدیو تک پہنچ سکتا ہوں یہ بات تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا کیوں اپنے آپ ہی سن لو بلدیو سے بات کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلا ہاں ناگیش مال آ رہا ہے ہاں ہاں سترہ تارک کو ارے میں جانتا ہوں مال بہت بڑا ہے ہاں ہاں ممبئی میں چیکنگ بھی بہت ہے پر میرا مال ممبئی سی آئی ڈی کا ایک آفیسر لے کر آئے گا سندیا سی آئی ڈی نوٹ سی بی آئی نہیں یہ ہو نہیں سکتا میرا کوئی بھی آفیسر ان سے ملا ہوا ہو ہی نہیں سکتا سمجھے ابھی پتہ چل جائے گا میں جا رہا ہوں وہاں نہیں تم وہاں کے لیے نہیں جاؤگے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا بلدیو 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 یہ بھی کوئی جگہ ہے ملنے کی بلدیو 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 گولی مت چلانا بھائی میرے پاس بیس لاکھ ہیں لے لو اتنا مت گھبراؤ اے بلدیو نہیں نہیں میں گھبرا نہیں رہا تھا وہ اچانک بندوق باہر نکلی تو ویسے میں ڈرتا تھوڑی ہوں یار ان چیزوں سے اکیلے آیا ہو اکیلے نہیں ایک آدمی اور ساتھ میں ہے کیا بکواست کر رہے ہو میں نے تم سے اکیلے آنے کو کہا تھا ارے بھائی میں اکیلے ہی آ رہا تھا لیکن اس آدمی نے باہر مجھے روک لیا اچانک جھپٹ پڑا مجھ پر پر ہے کون وہ میں نے جم کے پٹائی کی اس کی گر پڑا نیچے میں نے گھسیر کے گاڑی میں ڈال دیا بے ہوش ہے یہ تم نے کیا کیا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ پہلے یہ نوٹ تو لے لیجے نا نوٹ کو مارو گولی پہلے دکھاؤ مجھے کون ہے وہ یہ دکھیں یہ ہے اوے یہ کسے اٹھا لیا تو کیوں کون ہے یہ یہ سی آئی ڈی کا اے سی پی ہے پردیو من پردیو من تبھی میں کہوں یہ ہتھکڑی لیا کیوں گھوم رہا ہے تو بھی بس چلو رہے اب بھاگنے کی تیاری کرو اے بس گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مجھے گندو ابھی مار دیتا ہوں اس کو نے نے اسے ہی آمت مار یہ زندہ بھی مصیبت ہے اور مرنے کے بعد اور بڑی مصیبت ہے مجھے گھرانے کی کوئی بات کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمارے ساتھ میں ہے کہ ساتھ میں کوئی بدماش ہے اگر اسی پی ساب تیار ہو گئی ساب کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی یہ تو اچھا ہوا ہے اسی پی ساب نے اس سی بی آلے کو بینا بتا ہے ایک میکروفون جوتے میں رکھ لیا کم سے کم کو سنائی تو پڑھ رہا ہے یہ تو پتا بھی نہیں چلتا اندر کیا ہو رہا ہے جلدی خو دو چھے بھائی چار کی کھبر کمال کے نوٹ ہیں ایک بار تمہیں بھی چکر آ گیا تھا اچھا مال ہے تمہارا مہینے کے بیس ایک لاکھ روپے دے سکتے ہونا اندر گھوچ جاتے ہیں جو ہوگا دکھا جائے گا توڑ دیتے ہیں سب کو نہیں ابھی نہیں اسی پی ساب نے کہا جب تک میں سگنل نہیں دوں اندر نہیں آنا میں نے مارکٹ میں سنا ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے اس میں تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے تو نہیں تمہاری کوئی ڈیل بھیل نہیں ہوگی سب پکڑے جاؤ گے سمجھے ابے تو یہاں سے زندہ باہر جائے گا تب نا یہاں تو ویسے ہی کوئی نہیں آتا وہ دیکھ قبر خدریہ تیرے لیے دکھنی رہا اور جب سی آئی ڈی والا خود مال لے کر آئے گا تو تو کیا کر لے گا بس چپ چاپ روتے رہنا اور پھر مر جانا بیسے سر یہ سی آئی ڈی والا ہے کون ابھی بتاتا ہوں ہاں پاکیا گرہ آپ نے سی آئی ڈی والے دوست کو فون ملا اور اسے بتا کی مال لانے کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا ٹائم ہو گیا ہے ابھی کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ سی آئی ڈی کا کوئی افیسروں سے ملا ہویا ہے کیا آپ سب لوگ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بول تو ہمیشہ میری طرف کیوں دیکھتا ہے سب لوگ اپنے اپنے ممبائل مجھے دو پیڈرکس بیا ممبائل یہ نہیں ہو سکتا سر یہ میری ممبائل ہے ایک فون آنے والا ہے نہیں سر یہ سراسر جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا دیا یہ تمہارا فون ہے نا ہاں میں دیکھتا ایک منٹ میں اٹھاتا ہوں ہلو دیا صاحب میں پکیا بول رہا ہوں ہاں پکیا مجھے وہ چوری کی گاڑیوں کے بارے میں خبر ملی ہے کیا خبر ہے سب گاڑیاں نیروان فارم ہاؤس میں کھڑی ہیں آپ جا کر ساری گاڑیاں قبضے میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے صاحب میں نے خبر دی ہے میرا خیال رکھنا صاحب ہاں ضرور رکھیں گے پکیا کا فون تھا کہہ رہا ساری گاڑیاں نیروان فارم ہاؤس میں ہیں صدا کر سر تم اس پکیا کو گرفتار کرو یا سر دیا تم وہ گاڑیاں لے کر آو بینا بات کے فسادیاں سی آئی ڈی والوں کا اب دیکھ پکیا اس سی آئی ڈی والا تیری گاڑیاں کیسے لے کر آتا ہے ہم نے خود اپنی گاڑیاں ممبئی شہر کے باہر بیجھ دی اور پھر پولس میں ریپورٹ لکھوا دی کہ ہماری گاڑیاں چوری ہو گئی اب سی آئی ڈی وہاں جائے گی انہیں گاڑیاں ملے گی اور پھر وہ تمام چیک ناکوں سے ہماری گاڑیوں کو نکالتے ہوئے ہمارے پاس لے آئیں گے ہاں 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 ارے یہ تو کمال ہے یاد یہ آئی ڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا کل جب ہمیں مال ملے گا تو مال جائے گا ناگیش کے پاس اور ہمیں ملیں گے ڈالر سمجھے سر کل کیوں آج کیوں نہیں ارے بھائی پہلے گاریاں پولس سٹیشن جائے گی پھر ہمارے پاس آئے گی لیکن یہ اے سی پی کس کام آئے گا سر مرنے کے پہلے یہ ہمارا ایک کام تو کھری سکتا ہے یہ سی آئی ڈی آف سر کو سیدھے فون کر دے گا کہ بھائی گاڑیاں لے کے سیدھے یہ آجاؤ کیوں بھائی چل بول نمبر یو ٹو ٹو ہاں بھی جید سب گاڑیاں مل گئی ہے وہیں لے کر آ رہا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے ابھی تک تو یہاں سب ٹھیک تھاک ہے تم جلدی سے آجاؤ نہیں نہیں ابھی اے سی بھی ساپ نے سیگنل نہیں دیا اندر جانے کا کوئی گاڑی کی آب آز آ رہی ہے یہ تو جگدیش کی گاڑی ہے جگدیش یہاں آ گیا سب گڑڑ ہو گیا وہ سی بی ای وائلے کو پہچان لے گا جو سینٹوس تمہارا گیا اے سی بی ساپ بھی مارے جائیں گے ارے بلدے ہو ارے جگدیش آ گیا تم یہ اسی بی اسی بی ساپ آپ یہاں کیسے جگدیش مجھے کھل دو جلدی لیکن آپ یہاں پہنچے کیسے آرے اسے چھوڑ یہ ہمیں پکڑھنے آیا تھا پکڑ؟ ہاتھ دے سندر سے ملواتا ہوں سندر یہ سندر ہے اوہ ہلو جگدیش ہلو یہ نکلی نوڈ بناتا ہے اگر میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے لیکن میں نے آپ کو کہیں نہیں دیکھا ہے مل دیکھا یہاں یہ کوئی سندر بندر نہیں ہے سی بی آئی کا اوفیسر ہے اے سی بی جو سانٹوس یہاں بکواس کرنا ہے وہ سندر ہے نکلی نوڈ بناتا ہے نہیں ہے اس کے موچھے اتار کر دیکھو ہاں جگدیش جگدیش تم صحیح کہہ رہے ہو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ان دونوں نے تمہارے بیٹے کو کیڈناپ کیا ہے اور تم سے پیسے لیا ہے نہیں نہیں بلدی ویسا نہیں کر سکتا جگدیش یہ پیسے دیکھو جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہاری پیسے ہے نا ہاں پیسے تو میرے ہیں ہے نا بس جلدی سے مجھے کھول دو اور ایک پسٹل دے دو میں ہی تمہارے بیٹے کو بچھا سکتا ہوں آرے تیری موچھ تو واقعی نکلی ہے جگدیش ٹھیک کر رہا ہے تو کیا ہوا میرا تو ایک دانت بھی نکلی ہے کمی نہیں ہے مجھے میرا بیٹا چاہیے تیرا بیٹا مجھے کیا معلوم تیرا بیٹا کہاں ہے دیکھ میں کہتا ہوں مجھے میرا بیٹا نہیں بہیا دیکھو ایسا کرو یہ بلدیو یہ ہمارا کھیل ختم ہویا یار اس کا بچہ واپس کر دو یہ کیا بکباس کر رہا ہے مجھے میرا بچہ چاہیے جگدیش ٹھیک ہوں مجھے میرا بچہ دے 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 مجھے نہیں پسا تیرا بچہ دے دے مجھے میرا بچہ دے 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 مجھے میرا بچہ دے دے ایسا پی ایسا پی اپنے آدمیوں سے بول سب ایک طرف کھانے ہو جائے ایسا پی جلی بہت چیز ہے اتر جا بھائی گاڑی سے چلا اے تم لوگ گاریوں میٹ کے لے کل جاؤ چلی اس اسی پی کو تو میں چھنڈا کرتا ہوں اے ایسا پی پکڑا سا سر میں آپ کے سگنل کا بیٹ کر رہا تھا اس نے تو ماری دیا تھا سر آپ نے سگنل دیا ہی یہ تو آپ کو گولی مار دیتا ارے سینٹوز جی کا ڈراما ختم ہی نہیں ہو رہا تھا یہ تو مجھے اوپر بھیجو آ رہے تھے ارے سر میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کیا کیا بے تُو گولی مار دنے والا تھا ساپ کو تجھے تو میں دیکھ لوں گا اے دیکھنا بات میں چل لے کے جائے چل سر یہ گاڑیا تو سب کھالی لگتی ہے مگر ان گاڑیوں کے ڈکیے میں یہاں اس طرح ویلڈنگی ہوئی لگتی ہے اچھا دیکھیں ویلڈر کو بولا موسیقی موسیقی کھال دیکھا یہ ہے بلدیو کمال دیش بھر کے میوزیوم سے چُرائیا ہوا یہ لوگ دیش کا اتحاس بیچ رہے تھے چلو آپ کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا اچھا ہوا آپ لوگ بیچ میں ٹپک پڑے آپ لوگوں کی مدد کے بینا یہ نہیں ہو پاتا اچھا سندر سندر نہیں سینٹوس وہ بچہ بہت ڈر گیا ہوگا چلو اس سے ماں بھی مانگو ارے ہاں چلو دیکھو بیٹا میں نے تم کو کتنے اچھے چوکلیٹ دیئے اور پھر تین راؤنڈ گھوڑا بن کے گھومیا ابھی تو مجھے ماپ کر دو پلیز اگر ایک اور راؤنڈ دے گے تو ماپ کر دے گا اوہ ایک اور راؤنڈ دیں گے تو ماپ کر دیں گے ویری گوڈ اوہ فاسٹ راؤنڈ دیں گے پانچ راؤنڈ دوں گا اور ابھی تو جلدی جلدی یہ گرنا نہیں پکڑ کے رکھو آہ یہ ابھی ٹھیک ہے ابھی ماپ کیا کیا آرے بیری گوڈ بیری گوڈ یہ ایدھر آہ ایدھر آہ ایدھر آہ ایدھر آہ ہوں مجھ chosen ہوں